بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَقُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَقُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ موجدہ آسمانوں اور زمینوں کا کیوں کر اس کی اولاد ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے وَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ قُلِّ شَيْءٍ فَاعْبَدَا وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اسے کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگاہ بان ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے سب نگاہوں کا اور وہی ہے ہر چیز کی باریکیوں اور مشکلات کو جاننے والا اور ظہر و باطن سے خبردار قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَارَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرُ بے شک تمہارے پاس آگئیں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت کی روشن نشانیاں تو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو وہ اسی کے اپنے فائدے کے لیے ہے اور جو اندھا رہا تو اس کا نقصان اسی پر ہے اور میں تم پر نگاہ بان نہیں اور اسی طرح ہم بار بار نئے انداز سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں اور تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے ہمیں قرآن اچھی طرح پڑھ کر سنایا اور اس لیے کہ ہم اچھی طرح بیان کر دیں اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اتبع ما اوحی ایلیک من ربک لا الہ الا ہو واعود عن المشرکین آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ مشرکوں سے مو پھیر لیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقُوا وَمَا دَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلًّ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو ان پر پاسبان نہیں بنایا اور آپ ان پر نگاہبان نہیں ہیں وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللہِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِوَيْلِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّتِ عَامَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اے مسلمانوں تم برا نہ کہو ان کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا تو وہ اللہ کی شان میں بے عد بھی کریں گے سرکشی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر جماعت کے لئے ان کا عمل پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے تو وہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے تھے وَاقْثَمُوا بِاللہِ جَاذَائِمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے فرما دیجئے نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ یہ نشانی جب آ جائے گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِذَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَوَّتٍ وَنَذَرُهُمْ فِي تُوْيَانِهِمْ يَعْمَاهُونَ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو تو وہ ایمان نہیں لاتے جس طرح اس رسول کے ساتھ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے اور اب انہیں ہم چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا